بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرقی وستی کی بگڑتی ہوئی حالات نوے کی دہائی کی طرف دکیلے جا رہے ہیں ایک طرف تو امریکہ نے ایران سی جوہری معایدے سے رگردانی کر کی اس کی خلاف تجارتی پابندیاں نافذ کر دی ہے تو دوسری طرف امریکہ نے اپنا دوسری بحری بیڑا ابراہم لنکن بی باون بمبار جہازوں کو خلیج فارس پجوا دیا جو بڑی آب وطاب سے اپنا جنگی محول بنائی ہوئے ہیں امریکی صدر ڈرونان ٹرامپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ ہرگیز نہیں چاہتے ایران کی سپریم لیڈر نے بھی اپنی جرنیلوں سے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ امریکہ کے ساتھ ایران کی کتنی بھی مخالفت ہو جائے ان کی درمیان جنگ نہیں ہوگی اور پہلی بار ایران میں اہل سنت الجماعت کی اکبرین سی سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر انقلاب لائے ہیں امریکی بحری بیڑی کے آنے کے بعد سپریم لیڈر کا اہل سنت الجماعت سے ملنا مانی خیز ہے ایران میں یہودی وزیر اور ڈریکٹر جنرل بن سکتا ہے لیکن اہل سنت نہیں بن سکتا جو ایران کیلئے سوال یا نشان ہے اسی ہفتے امریکہ نے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کو امریکی پابندیوں سے استثناء دی دیا ہے دونوں ملکوں کی لیڈر یہ دعوی کر رہے ہیں کہ ان کی درمیان کبھی جنگ نہیں ہوگی تو پہر یہ رات و رات بحری بیڑا کس مقصد کیلئے خلیج فارز میں بیجوائے گیا دو مہینی پہلے امریکہ نے اپنے ٹاڑ مزائل رات و رات اسرائیل پہنچائے اتنی اجلت میں شاید اسرائیل پر کسی نے جنگ مسلط کر دی ہو اسی ہفتی فجیرہ میں سعودی جہازوں پر حملہ ہوا اور بحری احمر پر واقعہ ینبو میں آئل فیلڈ پر ڈراؤن سے حملی بھی ہوئی اور اسی ہفتی سودان کی صدر بشیر کا تخت الٹ دیا گیا اور اسی ہفتی بلوچستان میں دشتگردی کی ایک لہرانی علاقے کو لپیٹ میں لی لیا گزشتہ دو برسوں سے اسرائیل نے شام پر کئی فضائی حملی کی لیکن ایران نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہماری پاکستانی قوم اکثر یہ سوال اٹھاتی ہے ویسے تو ایران یومی بیت القدس بھی مانتا ہے لیکن اسرائیل کی خلاف اس نے ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جب خلیج کی جنگ میں عراق نے اسرائیل پر بوانس کارڈ میزائل داغے تھی تو بھی ایران نے اس حملے کی حمایت نہیں کی تھی اگر ایران امریکہ کو اپنا اتنا ہی دشمن سمجھتا ہے تو جب امریکہ نے پچھلی سال شام کی کیمیائی لیبرٹری تباہ کی تھی تو اس وقت اس کی فوج حرکت میں کیوں نہیں آئی اس وقت پاک چینہ اقتصادی رہداری منصوبہ پوری قوت کے ساتھ روا دوا ہے سعودی عرب نے بھی گوادر میں ریفائنری کیلئے جگہ لینی کی کوشش شروع کر دی ہے اور وہاں تقریباً دس عرب ڈالر کی ریفائنری لگنی ہے جس میں لاکو بیرل کروڑ آئل صاف ہوگا گوادر کی ساٹھ کلومیٹر ساحلی پر ٹی بہت گہری ہے جہاں بڑی سی بڑی جہاز لنگر انداز ہو سکی جو خطی کی سب سے گہری بندرگاہ ہے امریکہ چینہ کو گوادر میں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا بشک ایران نے 65 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کی اور سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم بھی کیا لیکن اب اس کی وباستقی بارت کی ساتھ زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایران نے اپنی پڑوسی اور برادر ملک پاکستان کی ازلی دشمن بارت کو چاہ بہار کی بندرگاہ دی دی جہاں بیٹھ کر وہ پاکستان کی خلاف شب و روز سازباز کر رہا ہے جس کی ریاست پاکستان اور عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے امان نے ابھی اپنی ایک بندرگاہ دکم کا حصہ بارت کو دی دیا جو پاکستان کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے حالیہ دنوں میں ایران سی درشتگر گوادر آئے اور پاکستانیوں کا قتل عام کر کی واپس چلے گئے یہ سب کڑیا یا تو پاکستان کی خلاف کوئی بڑا محاص کونی کیلئے ہے یا پھر سعودی عرب جو عالمی اسلام کا ایک بڑا ملک ہے جس کی اکثریاتی عبادی سنی ہے نجران کا علاقہ سعودیہ کا بہت بڑا علاقہ ہے اور انہی علیامی کہتے ہیں سعودی عرب کی یہ خصوصیات ہے وہاں تمام شہریوں کو یکسار شہری حقوق حاصل ہے لیکن امریکہ انہیں اپنی مقاصد کیلئے استعمال کر سکتا ہے سعودی عرب اور ایران کی کوئی مشترکہ سرحد نہیں اس کی بوجود ان دونوں اسلامی ممالک میں دہائیوں سے نرازگی چلی آ رہی ہے ایک طرف تو ایران پر شدید پبندیا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کو شتر بیمہار کی طرح چوٹ دیا گیا ہے اور گریٹر اسرائیل خلیج میں اپنے پر پلانی کی کوشش کر رہا ہے امریکی فوج میں اسرائیلی فوجی بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو امریکی کہتے ہیں یہ فوج ان علاقوں میں اپنی منصوبہ بندی کر رہی ہوتے ہیں اس وقت امریکہ ایشیا اور مشرقی وسطی سے اپنی حمایت کو چکا ہے اب وہ دوبارہ 1991 کی طرح جنگی حالات پیدا کر کے یہاں اپنی مستقل اڈی قائم کرنا چاہتا ہے اب وہ اپنی جگہ بنانے کیلئے یا تو پاکستان کی سپیک کو سبوتار کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر ایران اور سعودی عرب کو آپس میں لڑا کر وہاں بیٹنے کی کوشش کرے گا اگر جنگ سعودی عرب ایران یا امریکہ ایران کی ساتھ ہوئی تو پورا مشرقی وسطی متاثر ہوگا جنگ کی صورت میں بہت بڑا معاشی بہران پیدا ہوگا پاکستان کو چین اور روس کو اس صورتحال کی حوالے سے اعتماد میں لینا چاہیے اور آگے بڑھ کر سلاسی کا کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح طالبان اور امریکہ کی درمیان سلاسی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان عالمی اسلام کی واحد سپر پاور ہے اگر اپنی پوری قط کے ساتھ کڑا ہو جائے تو ہمیں امید ہے کہ یہ معاملات بطری کی اسنطوی پائی گئی تعلقات میں اتار چڑاؤ ضرور رہتا ہے لیکن پڑوسی اور بائی کبھی تبدیل نہیں ہوتی نشیب و فراز کی بوجود ایران کے ساتھ ہمارے اچھی تعلقات ہونی چاہیے یہ ہمارے دونوں برادر ملکوں کی خارج پلیسی میں حامی رہی ہے کہ سات دہائیوں سے معاشی تعلقات ہونے کے بوجود ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنا بینک نہیں کولی مشرقی وستی میں اگر ایک بار پیر امریکہ نے اپنی اڈی بنا لی تو آنے والے وقتوں میں سعودی عرب کیلئے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہے جس کا اظہار امریکی ڈیفینج جنرل میں کرنل رائف پیٹر نے دوہزار چی بلڈ بارڈر خونی سرحدی کی نام سی جو نقشہ جاری کیا جس کی تمام مسلمانوں کو مزہمت کرنی چاہیے جس میں ازاد بلوچستان ازاد کردستان اور خاکم بدن سعودی عرب کی بھی تکڑی دکھائی گئے ہیں مشرقی وستی اور پاکستان کی پاس یہ قیمتی وقت ہے کہ وہ اپنی عوام کو متحد اور منظم و متحرک کرے اور ان تمام قوتوں کے خلاف مزہمت کرے جو عالمی اسلام میں تفریق اور عدم استحکام پیدا کرنے چاہتی ہے پاکستان کو اب ویسٹ لوگ پلیسی کی بجائے اس لوگ پلیسی اپنانا ہوگی